نمسکار دوستوں کرائیم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی آج کی کہانی بھی ہمیشہ کی طرح ایک کرائیم سٹوری ہے لیکن اس کرائیم سٹوری کی ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے یعنی یہ سکھانت کہانی ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں جب آپ اسے سٹوری کو سنیں گے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی معاملہ کیرل کا ہے کیرل کے کولم زلے کے اویور ٹاؤن کا تو اس اویور ٹاؤن سے ستائیس نومبر کی شام کو ساڑھے چار بجے چھ سال کی ایک بچی اگوا ہو جاتی ہے یہ بچی سکول گئی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ سکول سے لوٹ رہی تھی لیکن سکول سے لوٹتے وقت آدھے راستے میں کسی نے اس بچی کو اگوا کر لیا کس نے بچی کو اگوا کیا کہاں لے کر گئے کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جس بھائی کے ساتھ وہ لوٹ رہی تھی اس بھائی کو بھی صحیح جانکاری نہیں تھی کہ وہ بچی راستے میں کہاں سے گائب ہو گئی اب ایک بچی کے اپھرن کا ماملہ تھا اور بچی بھی کافی ایفلوینٹ فیملی سے تھی یعنی آرثی کروپ سے سمپن پریوار سے اس کا تعلق تھا اب ایسی بچی کا گائب ہو جانا مطلب ایسے تو غریب کی بچی بھی اگر گائب ہو جائے تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے لیکن آپ جانتے ہیں جس طرح سے ہمارے دیش میں پولیس جو ہے وہ ہائی پروفائل کیسز کو الگ نظریے سے ڈیل کرتی ہے تو اگر امیر آدمی کی بیٹی گائب ہو جائے تو وہ ایک اور بڑی بات ہو جاتی ہے تو خیر ایک بچی گائب ہو گئی اب کیرل میں پولیس والوں کو اس سے پہلے کہ اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلتا ایک فون کال اس بچی کے گھر والوں کو ملا رات کو اور فون کال کرنے والی ایک مہیلہ تھی جس نے انہیں دھمکایا اور پہلے پانچ لاکھ روپے اور پھر بعد میں دس لاکھ روپے کی پھروتی مانگی فون کرنے والی مہیلہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی سمجھداری ضرور سے زیادہ دکھائی یا پولیس کو کمپلین کرنے کی غلطی کی تو اس کی قیمت ان کو چکانی پڑے گی اور ان کی بچی انہیں واپس نہیں ملے گی یہ سن کر بچی کے ماں واپ اور پریوار کے سارے لوگ بہت گھبرا گئے لیکن انہوں نے پولیس کو بڑے ہی خفیہ طریقے سے اس کیڈنیپنگ کے بارے میں جانکاری دی اس کی وجہ یہ تھی کہ بچی کے سیکیورٹی کو لے کر جو ہے ایک بڑا سوال تھا ایسے تو سٹوئی کی ہیپی اینڈنگ ہوئی لیکن اس میں ایک خطرناک بات یہ ہے کہ یہ خبر جب باہر آئی تو بہت تیزی سے پھیلی سوشل میڈیا میں بھی پھیلی اور یہاں تک کی جو مین سٹریم کی میڈیا ہے اس نے بھی ایک چھوٹی سی بچی کے کیڈنیپنگ کی اس خبر کو بہت زور شور سے دکھایا عام طور پر ایسی خبروں کو دکھانے کے معاملے میں تھوڑا احتیاط برتنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کیڈنیپ کیے گئے شخص کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے لیکن کیرل میں اس خبر کو کافی زور شور سے دکھایا گیا اور اسی کے ساتھ پولیس کی جانچ بھی اس معاملے میں بڑی تیزی سے شروع ہوئی پولیس ہر وہ کوشش کر رہی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کر رہی تھی پولیس موبائل فون کا ڈمپ ڈاٹا نکال کر یہ چیک کر رہی تھی کہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں موبائل فون کے نمبر ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ کوششیں پولیس کی جاری تھی تو خیر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے میں پولیس جو ہے ہر طرح سے بچی بچی کا لوکیشن ٹریک کرنے بچی کے بارے میں جانکاری جھٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں مل پا رہی تھی لیکن اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ایک روز بعد وہ بچی اویور ٹاؤن میں ہی ایک میدان کے پاس سے برامت کر لی گئی میدان کے پاس سے اس لئے برامت کر لی گئی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبر بڑی تیجی سے پھیلی تھی سارے لوگ کڈنیپ بچی کے بارے میں زیادہ زیادہ جانکاری جھٹانا چاہتے تھے یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ بچی گھر والوں کو ملی نہیں ملی اس بیچ پولیس نے جو ہے وہ اپنی تفتیش تو کری رہی تھی ہوا یہ کہ اویور ٹاؤن میں ایک کچھ لڑکوں کو کچھ کالج گوئنگ سٹوڈنٹس کو ایک چھوٹی سی بچی اور ایک لڑکی ساتھ میں بیٹھی ہوئی دکھائی دی اتفاق سے دونوں نے اپنے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا تو چونکہ شہر میں ایک بچی کی گمشدگی اور کڈنیپنگ کے ماملے کے کافی چرچے تھے تو لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس سمیہ ماسک لگا کر بیٹھے ہوئے کیونکہ اب تو کوویڈ کا دور بھی ختم ہو چکا ہے تو ایسے میں جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس بچی کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس لڑکی کو اور بچی کو اپروچ کیا مگر وہ یہ ریالائز کر کے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو بڑی لڑکی اس بچی کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے جب ان سٹوڈنٹس کو دیکھا ان کی طرف آتے ہوئے یا اس بچی کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے تو وہ لڑکی فوراں وہاں سے اٹھی اور بھاگ دی اب جب وہ سندگ طریقے سے وہاں سے فرار ہو گئی بھاگ گئی تو یہ معاملہ جو ہے وہ اور سرگرم ہو گیا سارے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس بچی کو سنبھالا اس کے چہرے سے ماسک ہٹایا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شاید وہی بچی ہے جسے کٹنیپ کر لیا گیا تھا یہ دیکھ کر انہوں نے فوراں پولیس کو اطلاع دی اویور کی پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی اس گراؤنڈ میں پہنچی اور انہوں نے اس بچی کو سکوشل برامد کر لیا اس کے پورے شریر میں کھرونچ کے بھی ایک نشان موجود نہیں تھے لیکن یہ بچی اتنے گھنٹوں تک کہاں رہی اسے کس نے کٹنیپ کیا وہ لڑکی کون تھی جو اس بچی کے ساتھ بچی کے ساتھ موجود تھی یہ سارے سوال جو ہے اس کا حل پولیس کو جاننا تھا کیونکہ پولیس کو اس کٹنیپنگ کے کیس کو سلجھانا تھا پولیس نے پارشیلی تو سلجھا لیا تھا اس سنس میں سلجھا لیا تھا کہ بچی جو ہے وہ برامد ہو گئی تھی اور اسے کوئی نقصان یا کوئی دکت نہیں تھی اس کا میڈیکل چکپ بھی کر آیا گیا گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا لیکن اب پولیس کو یہ پتہ کرنا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس بچی کو کٹنیپ کیا تھا اب پولیس نے بچی کے تھوڑے سے نارمل ہونے کا انتظار کیا اور اس کے بعد جب بچی تھوڑا نارمل ہوئی تو اس کے پیرنٹس کی موجودگی میں پولیس والوں نے بچی سے پوچھتا شروع کی سکیچ آٹسٹ لے کر پولیس گئی اور بچی سے یہ پوچھا کہ کس نے تمہیں کٹنیپ کیا تھا اور کون لوگ تھے کیسے دکھتے تھے یہ بتاؤ تو بچی نے تین لوگوں کے بارے میں بتایا ایک درمیانی عمر کے آدمی کے بارے میں بتایا جس کی عمر یہی کوئی پچاس سال کے آس پاس ہوگی ایک مہیلہ جو اس سے تھوڑی چھوٹی یعنی اس آدمی کی پتنی اور ایک ینگ لڑکی جوان لڑکی جو شاید اس پتی پتنی کی بیٹی تھی ایسا اس بچی نے بتایا بچی سے پولیس نے اور سکیچ آٹسٹ نے اور زیادہ پوچھتا شکی ہولیا کے بارے میں اور بچی واقعی بہت شارپ ہے اس بچی نے بلکل سٹیک جان کر اس کے چاٹسٹ کو دی اور اس کی وجہ سے اس کے چاٹسٹ نے کافی حد تک ملتے جلتے سکیچس بنا دیئے جو سسپیکٹڈ کیڈنیپرز تھے ان کے ان سکیچ کو پولیس نے فلوٹ کرنا شروع کیا لوگوں کے بیچ میں بھیجنا شروع کیا تاکہ ان کیڈنیپرز کے بارے میں لوگوں سے پولیس کو کوئی انفارمیشن مل پائے ایک تو یہ کوشش پولیس کر ہی رہی تھی ساتھی پولیس جو ہے آس پاس کے علاقے میں جو بھی کارز تھے گاڑیاں تھی ان گاڑیوں کی سی سٹی بھی فوٹیج بھی ٹیک کر رہی تھی کیونکہ پولیس کو یہ پتا چلا کہ اس بچی کو ایک نیلے رنگ کے کار میں اگوا کیا گیا تھا بچی نے اس کے بارے میں بھی پولیس کو جانکاری دی تھی تو پولیس کو ایسی کئی کاریں جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی پولیس اس کو اگزامین کر رہی تھی دیکھ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ بچی نے ایک اور بڑی انوکھی بات پولیس کو بتائی تھی وہ انوکھی بات یہ تھی کہ ستائیس نومبر کو شام تقریباً ساڑھے چار بجے جب اس بچی کو کڈنیپ کر کے وہ لوگ لے گئے تو تھوڑی دیر بعد بچی جو ہے وہ زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی اس کو اپنے پیرنٹس کی یاد آنے لگی اور وہ رونے لگی تو جب وہ رونے لگی تو پھر جو کڈنیپر ٹرائو تھا یعنی یہ تین لوگوں کے جو تکڑی تھی پتی پتنی اور بیٹی کی انہوں نے اس بچی کو اپنے گھر میں ٹیلیویزن سیٹ پر ٹوم اینجیری کا کارٹن دکھانا شروع کیا اور وہ تب تک اس بچی کو کارٹن دکھاتے رہے ٹوم اینجیری کا جب تک کی وہ بچی خوش ہو کر وہ کارٹن دیکھتی رہی اسی دوران انہوں نے فون کر کے رینسوم وصولی کی بھی کوشش کی اس کے بارے میں خیر بچی کو نہیں جان کر رہی تھی لیکن بچی کارٹن دیکھ رہی تھی یہ بات بچی کو یاد تھی بچی جب پولیس کے پاس پہنچی اور پولیس نے بچی سے پوچھتاچ کی طریقے سے اس ماملے کو اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور پولیس نے اپنے سائیبر سیل کی ٹیم کو یہ ڈائریکٹ کیا یہ کہا کہ آپ ہمیں ان ٹی وی سیٹس کے یونیک آئی ڈی نمبر یا آئی پی اڈریس اگر وہ راؤٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے چل رہے ہوں تو ان آئی پی اڈریس کے بارے میں یا ان کے یونیک آئی ڈی کے بارے میں بتائیں جن ٹی وی سیٹس پر ٹوم این جنری کا کارٹون دیکھا جا رہا تھا ستائیس نومبر کی شام ساڑھے سات بجے سے لے کر اٹھائیس نومبر کی صوبہ ساڑھے چھے بجے تک یعنی تقریباً بارہ گھنٹے اس بارہ گھنٹے کے ٹائم فریم میں ٹوم این جنری کا کارٹون جو ہے کہاں کہاں دیکھا گیا اس کے بارے میں جانکاری جھٹا کر ہمیں دیجئے اب جب کیرل پولیس نے اور اویور پولیس نے اپنے سائبر سیل کو اس کام میں لگایا انسٹرکٹ کیا تو انہوں نے بہت شاندار طریقے سے اس ماملے کو انویسٹیگیٹ کیا اور پورا ڈیٹا لے کر وہ سائبر سیل کی ٹیم ایک دو دنوں میں پولیس کے سینئر آفیسرز کے پاس حاضر ہوئی آپ کو میں بتاؤں ستائیس اور اٹھائیس نومبر کی درمیانی رات کو پورے دیش بھر میں چھبیس ہزار گھروں میں ٹوم این جنری کا کارٹون دیکھا گیا تھا اس میں سے تین سو پچاس گھر یا لوکیشن اکیلے کیرل کے تھے یعنی کیرل میں تین سو پچاس جگہوں پر اس رات کو ٹوم این جنری کا کارٹون جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا وہ دیکھا گیا تھا اور اس میں بھی ایک سو بیس جگہیں کولم اور تیروانند پورم زلے میں تھی جہاں پر یہ کارٹون لوگ دیکھ رہے تھے یہ ڈیٹا نکل کر سامنے آیا اس کے بعد پھر پولیس نے کولم سے زیروانند کیا اویور ٹاؤنشپ میں اور اویور ٹاؤنشپ میں بھی ان لوکیشنز کو ان جگہوں کو ایڈنٹیفائی کیا جہاں پر اس رات کو ٹوم این جنری کا کارٹون دیکھا گیا تھا اور اس طرح سے زیروانند کرتے کرتے پولیس نے اویور میں ہی ایک مکان کو ایڈنٹیفائی کرنے پن پوائنٹ کرنے میں کامیابی حاصل کرنی جس مکان میں یہ کارٹون دیکھا گیا تھا اور پھر بچی کے ذریعے جب یہ کنفرم کیا گیا کہ کیا وہ اسی مکان میں تھی تو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہاں یہ بچی اسی مکان میں کڈنیپ کر کے رکھی گئی تھی اب سوال یہ ہے یہ مکان کس کا تھا تو مکان کا جب پتا چل گیا تو مکان کے اونرز کا بھی پتا چل گیا یہ مکان جو ہے ایک فارمر بزنس مین پدم کمار کا ہے ان کی پتنی انیتہ کماری اور ان کی یوٹیوبر بیٹی انوپما پدمن یہاں رہتی ہے یعنی وہی تین لوگ جن تین لوگوں کے بارے میں اس بچی نے پولیس کو بتایا تھا نام تو وہ نہیں جانتی تھی لیکن یہاں بھی رہنے والے تین لوگ وہی نکلے جن تین لوگوں کے بارے میں اس بچی نے پولیس کو جانکاری دی تھی ایک میل میمبر ایک اس کی وائف اور تیسری اس کی بیٹی تو یہ سارے کردار ایک دوسرے سے ملتے جوپے تھے لیکن دکت یہ تھی کہ یہ تینوں اپنے اپنے گھر سے گائب تھے اپنے گھر سے لا پتا تھے یعنی انہیں اس بات کی بھنک تھی کہ پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے اوویس سی بات ہے جب وہ کڈنیپ کریں گے اور اتنا شور مچے گا تو ان کو پتا تو چلی جائے گا لیکن پولیس نے ان کے موبائل فون کو بھی سرویلانس پر رکھا ہوا تھا ان کے بارے میں زیادہ زیادہ جانکاری جھٹانے کے شروعات کی تفتیش کے دوران پولیس کو یہ پتا چلا کہ وہ لوگ اپنی کار سے کامل نادو کی طرف گئے ہیں اس کے بارے میں بھی پولیس کو جانکاری ملی اور پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ ان لوگوں نے اپنے کار کے نمبر پلیٹ بھی فیک کر دیئے تھے یعنی چینج کر دیئے تھے یہ بھی پولیس کو جانکاری ملی تو اس طرح سے پولیس لگا کر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتی رہی اور فائنلی ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی پتا پتری اور پتنی مطلب ماں بیٹی اور پتا ان تینوں کی تکڑی کو پولیس نے گرفتار کیا تامل نادو سے اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے آپ نے اتنا بوال کیوں مچا دیا کیوں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے کٹنیپ کر لیا کیونکہ یہ کوئی پیشیور کرمنل تو تھے نہیں کٹنیپرس تو تھے نہیں آخر انہوں نے اس طرح کی گھٹنا کو کیوں انجام دیا یہ پوچھنا لازمی تھا تو ان کا یہ کہنا تھا پدن کمار کا کہ وہ پہلے کیبل ٹی وی کا ہی کام کرتا تھا اور اس کام میں اس کو کوویڈ کے سمیے سے ہی بڑا زور کا جھٹکا لگا یعنی دھندے میں نقصان ہونے لگا اور یہ نقصان تقریباً پانچ کرون روپے تک پہنچ گیا یعنی اس کا پورا پریوار جو ہے وہ کافی زیادہ کرز میں تھا اور ان دنوں وہ بڑے منوں سے کوشش کر رہے تھے تو جب انہیں کوئی راستہ نہیں سوجھا تو پھر انہوں نے تیع کیا کہ وہ کسی بچے کو کیڈنیپ کر کے اس کے ماں باپ سے پھر ہوتی وصلنے کی کوشش کریں گے اس بچی کو اور اس کے پریوار والوں کو وہ سمہا جانتے تھے اور انہوں نے پھر اس بچی کو ٹریک کرنا شروع کیا اور ستہیس نومبر کی شام ساڑھے چار بجے بچی کو تب اگوا کر لیا جب وہ اسکول سے لوٹ رہی تھی ان لوگوں نے اپنا جرم تو قبول کیا ہی جرم کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بھی پولیس کو تفصیل میں ڈیٹیل میں بتائی اور ساتھی یہ بھی بتایا کہ ستہیس نومبر کو بے شک انہوں نے اس بچی کو کیڈنیپ کیا ہو لیکن اس سے پہلے دو بار اور انہوں نے اس بچی کو کیڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے لیے بچی کے لیے میں کہوں گا اس کے ساتھ اس کی ماں اور دادی دو الگ الگ موقعوں پر تھی تو یہ کیڈنیپنگ کی کوشش کر کے بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے اس بار انہوں نے کیڈنیپنگ تو کر لی پھروتی کی رکم بھی مانگ لی لیکن اتنا پولیس کا دباؤ تھا اور اتنا پبلک میں جسے کہتے ہیں نا کہ اپرور اتنا شور مچ گیا کہ یہ لوگ گھبرا گئے اور یہ اس بچی کو چھوڑنے کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے کہاں چھوڑے کیسے چھوڑے اور اسی کرم میں جو بیٹی ہے وہ اس بچی کو لے کر اویور کے ہی ایک ساروجنک جگہ پر ایک پبلک پلیس میں ایک پلی گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور تب لوگوں کی نظر ان پر پڑی وہ لڑکی تو بھاگ گئی لیکن یہ بچی جو ہے اس جگہ سے ریکابر کر لی گئی اور فائنلی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی ہی کہا تھا کہ اس ماملے میں بڑی ہیپی اینڈنگ ہوئی کیونکہ بچی سکوشل برامد ہو گئی اور جو گنہگار ہے وہ بھی گرفتار کر لیے گئے تو کرائم کی ایک ایسی سٹوری جس میں اینڈنگ جو ہے بہت خوشگوار رہی اور ایسی سٹوری جس کا انویسٹیگیشن جو ہے پولیس نے بہت ہی نایاب اور لاجواب طریقے سے کیا ایک اور بہت انپورٹنٹ بات ہے اس پورے انویسٹیگیشن میں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب اس مہیلہ نے پھیروتی مانگی تھی بچی کے گھر والوں کو فون کر کے تو بچی کے گھر والوں نے اس آڈیو کو بھی ریکارڈ کر لیا تھا اور وہ جو ریکارڈڈ آڈیو ہے جب پولیس کو وہ آڈیو ملا تو پولیس نے اپنے مخبیروں کے ذریعے اس آڈیو کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور پولیس کا شک اسی سمیں انیتہ کماری پر چلا گیا تھا یعنی کڈنیپرز کے جو تین لوگ تھے اس میں جو مہیلہ ہے اس پر چلا گیا تھا کیونکہ اس آواز سے انیتہ کماری کے آواز کافی حد تک ملتی تھی اور کچھ لوکل لوگوں نے یہ بات پہچان لی تھی لیکن انیتہ کمار اس کے پتی پدم کمار یا ان کی بیٹی انوکمہ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے پولیس کو اور کانکریٹ ایویڈنسز چاہیے تھے جس کے لیے ٹومین جیری کا کارٹون جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا ساتھی موبائل فون کی لوکیشن جو ہے وہ ذریعہ بنی اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو بتایا سی سی ٹی وی فوٹیج میں نیلی کار اور کار کا نمبر پلیٹ چینج کر دیا جانا یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے خلاف ایک سراغ کے طور پر سامنے آئی اور اب پولیس انہیں ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کری گی تو یہ تھی پوری کہانی مجھے پورا یقین ہے کہ اس کمپلیکیٹڈ سٹوری کو میں آپ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا آپ کی رائے اس سٹوری پر کیا ہے پولیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ان لوگوں کو جو گنہگار ہیں انہیں سزا تو ہونی چاہیے لیکن میں اسی کے ساتھ اوپر والے کا اور تھوڑا میں ان جو کرمنل لوگ ہیں یا میں ان کو آروپی کہوں کرمنل کہوں جو بھی کہوں میں تھوڑا ان کو بھی شکریہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے واقعی بچی کی زندگی یا بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے مطلب ان کے ارادے تو غلط تھے ان کے قدم ضرور بہگ گئے تھے جرم کی دنیا میں لیکن یہ اتنا بھی نہیں گرے کہ انہوں نے اس بچی کو کوئی نقصان پہنچانے جیسی بھاری بھول کی تو مجھے ان سے شکایت بھی ہے اور مجھے ان تینوں لوگوں سے تھوڑی سی رتی بھر ہمدردی بھی ہے یہ میرا پوائنٹ او بھی ہوئے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آئیے اب کچھ سٹوری جو میں نے پریوییس لی آپ لوگوں کو سنائی تھی اس میں سے کچھ کمنٹس پرتا ہوں ایک سٹوری میں نے سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیٹ سے ایک مرڈر کے کیس میں کس طرح سے یوٹر نہ آیا کیسے پولیس نے اس ماملے کو ایک کنورسیشن سے چیٹ سے سلجھانے میں کامیابی حاصل کر لی تو خیر سیتو رمانیل نے کمنٹ کیا ہے تھانکیو ویری مچ بہت سواغت آپ کا اکشے پی جی ایل کے نام سے ایک آئی ڈی ہے انہوں نے کہا کہ سپرتیم بھائی آپ سٹوری ٹیلنگ میں مہیر ہو چکے ہیں تھانکیو ویری مچ اس طرح کے کامپلیمنٹس کے لیے سونیتہ دھر جی بہت کامپلیمنٹ کرتی ہے تھانکیو ویری مچ سو پریہ پاٹیل جی نے بھی کمنٹ کیا ہے سواغت ہے آپ کا ہومی رائے نے کمنٹ کیا ہے مہتاب علی ادریشری جی کا کمنٹ ہے لوک اینکی ڈیو جی کے نام سے ایک آئی ڈی ہے انہوں نے کمنٹ کیا ہے مولانا نسار احمد ناکپوری صاحب ریگولر کمنٹ کرتے ہیں دیپک ہیرا یوگیتا نہیں نہیں یوگا ویتھ وکاس کے نام سے ایک آئی ڈی ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے پردیب بھامبو جی کا کمنٹ ہے انجلی تھاپا دیدارول باپو منیش کمبکر اور پروف ششتہ جی اس کے علاوہ روحیت سنگھ جی کا بھی میں نام لینا چاہوں گا سوریش پریہار جی اجین سے ہیں جائے شری مہاکال کا اُڑھوش کرتے ہیں میری اور سے بھی آپ ابھی وادن سوکار کیجئے اور اس کے شوٹ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے میتا بھٹی اچارے جی میرے ہوم ٹاؤن سے میری گارجن کرائم تک کے ذریعے ہی مجھے ملی ہے لیکن اوویسلی میرے ہوم ٹاؤن سے ہیں تو ان سے اب میری جو ہے آمنے سامنے کی بھی ملاقات اور میں اپنے آپ کو بہت لکی کنسیڈر کرتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ میری زندگی میں ہیں سو دویپ نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت سواغت آپ کا سلے دیسائی کا کمنٹ ہے سواغت وینائن آسوالے جی ورلڈ وائیڈ جرنی ویت سمتھنگ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ایمانویل پردھان نے بھی کمنٹ کیا ہے thank you very much اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے سارے لوگوں کے نام اور کمنٹ سے ایک بار میں نہیں پڑھ سکتا آپ جانتے ہیں سمائے کی مجبوری ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح سے کمنٹ کرتے رہیے میں پرسنلی سارے کمنٹ پڑھتا ہوں اتنا میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں اور آج جو کہانی میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے پلیز کمنٹ باکس میں لیکن ضرور بتائیے گا فیلال مجھے اجازت بھیجئے اپنا بہت خیال رکھیے سرکشی ترہیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی